سانیہ سائیوال جنہیں انویسٹیگیٹ کر دی ہے جو حراست میں بھی ہیں انہیں لہور لائیا گیا اور لہور میں سی اے مارڈل ٹون میں انہیں یہاں پر رکھا گیا اور ان سے تفتیش بھی کی گئی اور اسی سیل میں جو سی اے مارڈل ٹون کا سیل ہے وہاں پر ان کے بیانات جو ہیں وہ بھی کلم مند کیے گئے اور انہوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ جو سی ٹیڈی کے اہلکار اور جو افسران ان کے ساتھ رابطے میں تھے آپریشن کے دوران ان کے نام بھی انہوں نے جی ایٹی کے سامنے کھل کر بیان کر دیے ہیں ہمارے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ جو سی ٹیڈی کے اہلکار گرفتار ہیں انہیں آہ تھرڈ ڈگری جو طریقہ کار ہے پولیس کا روایتی تفتیش کرنے کا اس کا بھی استعمال کیا گیا اور اس اس طریقہ کار کو استعمال کرنے کے بعد انہوں نے چپ کا روزہ جو تھا روزہ وہ توڑا اور تمام بیانات جو سی ٹیڈی کے اہلکار پہلے نہیں بتا رہے تھے جو اینڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو انہوں نے وہ بتا دیے ہیں اور انہوں نے ان اہلکاروں کے بھی نام بت شامل تھے اور ان افسران کا جو سی ٹیڈی کے افسران تھے کن کے کہنے پہ وہ آپریشن میں شامل ہوئے اور کن کے کہنے پہ کن کی ہدایت پر آپریشن کیا جا رہا تھا تمام افسران کے نام جو ہیں انہوں نے سی ٹیڈی کو جو جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے انہوں نے بتا دیے ہیں اور اس سلسلے میں ان کو تھرڈ ڈگری طریقہ کار جو ہے پولیس انویسٹیگیشن کا اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ بیانات کی روشنی میں جو انویسٹیگیشن ٹی نیش میں شامل کیے جائیں گے اور انہیں قانون کا حصہ بنا کر جو ہے جو ہے جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم انہیں پیش کرے گی جی اور کون کون سے آفیسر رابطے میں ہیں اس کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے چیف ریپورٹر مجاید شیخ مجاید شیخ یہ بتائے گا کہ تصویروں سے بھی انویسٹیگیشن کی گئی پھر اس کے بعد کہا گیا تھا کہ ہارڈ ڈسک کو بھی چینج کیا گیا ہے یہ مراحل اور مرحلہ وار بہت سی ایسی چیزیں جو تبدیلی کرتے گئے کرتے گئے اور اب حتمی طور پر یہ بات سامنے آگئی ہے تو یہ بتائے گا کہ ان ساری چیزوں کے تناظر میں حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ صحیح سمت کی طرف جاری انویسٹیگیشن جو جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے جب اس کا آغاز کیا تھا تو اس سے پہلے سب سے سی ٹی ڈی کی جانب سے جو بڑی بات تھی جو بعد میں حکومت نے بھی اس بات کا اطراف کیا کہ وہ سی ٹی ڈی کی جانب سے ایف آئی آر کا اندراج تھا جو سی ٹی ڈی کے مدید میں درج کی گئی تھی اس کے بعد پھر جو خلیل کے بھائی جلیل ہیں ان کی مدید میں دوسری ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی تو پہلی ہی جو کاروائی تھی سی ٹی ڈی کی جانب سے وہ ہی غلط تھی اس کے بعد جب بیانات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے کچھ حقائق جو ہیں وہ لیے پھر اس کے بعد فرانزیک لیب میں ان کے کچھ نمونے جو ہیں وہ بھی بجوائے گئے وہ بھی چیزیں غلط طریقے لیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دعویٰ کیا جا رہا تھا سی ٹی ڈی کی جانب سے کہ فائرنگ گاڑی میں سے کی گئی تو وہ بھی بات غلط ثابت ہوئی تو اب تک جو جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کی تفدیش ہے کس کی اجازت سے ہوا کون کون سے افسران اس میں شامل تھے اب تفصیلات سامنے آنے لگ گئی ہیں بہت شکریہ مجاہد شیخ اپڈیٹ کرنے کے لیے